جرمانوں میں بے تہاش اضافے کے خلاف ہرطان لاہور میں پبلگ اور گوڈز ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جیم کر دیا شہر کے تمام بس اور ٹرک اڈے بند جرمانوں اور ٹول ٹیکس میں اضافے واپس لینے کا مطالبہ پنجاب اسیملی تک ریلی نکالنے کا اعلان پنجاب حکومت ان ایکشن گارنر پنجاب نے احتجاج کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو مذاکرات کے لیے بلالیا ٹرانسپورٹرز کے مطالبات زیر غور آئیں گے وزیر مواصلات کا موٹر وے جرمانوں میں اضافے پر یو ٹرن اسمبلی فلور پر کہنے لگے جرمانے سے متعلق قانون پر عمل ہی نہیں ہوا ہائی ویس موٹر ویس پر جرمانوں میں اضافے کا فیصلہ فیلحال روک دیا ہے جرمانوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہونا تھا لیکن سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اے این ایف سے نکلے نیب میں فسے عامدن سزا دسا سے کیسے بنائے نیب لاہور نے رانہ سناؤلہ کو آج تین بجے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا اپنے ساتھ تمام دستاویزات بھی لانے کی ہدایت سٹاک ایکسچینج میں تیزی سرمایہ کار سرگرم ایک دن میں ہنڈرڈ انڈیکس میں دو فیصد کا اضافہ کاروبار کے دوران آٹھ سو پینٹیس پوائنٹس کی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس بے آلیس ہزار کی سطح اُبور کر گیا جو ہمارے پاس ایڈوائزر کی سیٹ خالی ہیں تو ان پہ بھی لینا ہے ہم نے تو اس طرح اور کچھ ایک دو جو پورٹفولیوز ہیں وہ چینج ہونی ہے تیار ہوتا ہے چیف منسٹر کا کہ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس چودہ پندرہ اس وقت خالی محق میں ہیں سما کی خبر کی تزدیق خیبر پختونخواہ کے وزیر اطلاع شاکت یوسف زئی کہتے ہیں اگلے ہفتے کابینہ میں رد و بدل نظر آئے گا نئے وزراء اور مشیر بھی کابینہ کا حصہ بنیں گے مجھے اگر وزارت نہ ملی میں پارٹی کا کارکن رہوں گا ملکہ آبی زخائر میں کمی تربیلہ اور منگلہ ڈیم سے بجلی کی پیداوات چھے سو میگا وات رہ گئی تھرمل پاور پلانٹس کو سات فیصد گیس شوٹ فال کا سامنا وابڑا حکام کا کہنا ہے فرنس آئل سے مہنگی پیداوار نا گزیر ہے کیا بجلی اور مہنگی ہوگی سوال اٹھ گئے سارے اس فوکل پرسن کیوں بولایا گیا کیوں آدمیوں کو بلا لیا گیا جو لیڈیز کپٹے پین کے آگے تو خواجہ سرا بن کے یہ ہو گیا کیوں بلا لیا آدمیوں کو بال بچے داروں کو ٹھیک ہے اور کل مجھے لہور سے فون آیا کہ آ کے اپنا سیدھ کارڈ ادھر سے لے جائیں رہے ہم اسلام آباد میں رہے ہیں سیدھ کارڈ ہم لہور نیلے گمود لینے جائیں اور خواجہ سراو کی نمائندہ علماز بوبی نے سہد انصاف کارڈ پر سوالات اٹھا دیئے کہا سوہوں میں خواجہ سراو کے فوکل پرسن کو کیوں نہیں بلایا دعویٰ کیا خواتین کے کپڑے پہن کا مرد تقریب میں شریک ہوئے جرمانوں میں بے تہاش اضافے کے خلاف حرطان لاہور میں پبلگ اور گوڈز ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جیم کر دیا شہر کے تمام بس اور ٹرک اڈے بان جرمانوں اور ٹول ٹیکس میں اضافے واپس لینے کا مطالبہ پنجاب اسیملی تک ریلی نکالنے کا اعلان پنجاب حکومت ان ایکشن گارنر پنجاب نے احتجاج کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو مذاکرات کے لیے بلا لیا ٹرانسپورٹرز کے مطالبات زرغور آئیں گے وزیر مواصلات کا موٹر وے جرمانوں میں اضافے پر یو ٹرن اسمبلی فلور پر کہنے لگے جرمانے سے متعلق قانون پر عمل ہی نہیں ہوا ہائی ویس موٹر ویس پر جرمانوں میں اضافے کا فیصلہ فیلحال روک دیا ہے جرمانوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہونا تھا لیکن سب کو ساتھ لے کر چلیں گے این ایف سے نکلے نیب میں فسے عام دن سے زیادہ ساسے کیسے بنائے نیب لاہور نے رانہ سناؤلہ کو آج تین بجے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا اپنے ساتھ تمام دستاویزات بھی لانے کی ہدایت سٹانک ایکسچینج میں تیزی سرمایہ کار سرگرم ایک دن میں ہنڈرڈ انڈیکس میں دو فیصد کا اضافہ کاروبار کے دوران آٹھ سو پینٹیس پوائنٹس کی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس بے آلیس ہزار کی سطح عبور کر گیا ہمارے پاس ایڈوائزر کی سیٹ خالی ہیں تو ان پہ بھی لینا ہے ہم نے تو اس طرح اور کچھ ایک دو جو پورٹفولیوز ہیں وہ چینج ہونی ہے تیار ہوتا ہے چیف منسٹر کا کہ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس چودہ پندرہ اس وقت خالی محکمہ ہیں سما کی خبر کی تزدیق خیبر پختونخواہ کے وزیر اطلاع شاکت یوسف زئی کہتے ہیں اگلے ہفتے کابینہ میں رد و بدل نظر آئے گا نئے وزراء اور مشیر بھی کابینہ کا حصہ بنیں گے مجھے اگر وزارت نہ ملی میں پارٹی کا کارکن رہوں گا ملکہ ابھی زخائر میں کمی تربیلہ اور منگلہ ڈیم سے بجلی کی پیداوار چھے سو میگا وارٹ رہ گئی تھرمل پاور پلانٹس کو سات فیصد گیس شوٹ فال کا سامنا وابڑا حکام کا کہنا ہے فرنس آئل سے مہنگی پیداوار ناگزیر ہے کیا بجلی اور مہنگی ہوگی سوال اٹھ گئے سارے اس فوکل پرسن کیوں بلایا گیا کیوں آدمیوں کو بلا لیا گیا جو لیڈیز کپڑے پین کے آگے تو خواجہ سرا بن کے یہ ہو گیا بلا لیا آدمیوں کو بال بچے داروں کو اور کل مجھے لہور سے فون آیا کہ آکے اپنا سید کارڈ ادھر سے لے جائیں رہے ہم اسلام آباد میں رہے ہیں سید کارڈ ہم لہور نیلے گمبت لینے جائیں اور خواجہ سراو کی نمائندہ علماظ بوبی نے سہد انصاف کارڈ پر سوالات اٹھا دیئے کہا سوبوں میں خواجہ سراو کے فوکل پرسن کو کیوں نہیں بلایا دعویٰ کیا خواتین کے کپڑے پہن کا مرد تقریب میں شریک ہوئے